السلام علیکم Welcome to cooking.com آج ہم بنا رہے ہیں شیرازی رائس جو کہ بنتی ہے بیف اور ہرپس تھے تو چلے پھر دیکھتے ہیں اس رائس کو بنانے میں ہمیں کن کن انگویڈینس کی ضرورت ہے شیرازی رائس بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے دو کب بھیگے ہوئے چاول یہاں پر میں نے کٹا ہوا ہرپس لیا ہے جس میں میں نے کٹا ہوا ایک گٹی ہرہ دنیا ایک گٹی پارسلے اور ایک گٹی سوئے کو میں نے اچھے سے واش کر کر یہاں پر چاپ کر لیا ہے ایک کپ میں نے یہاں پر لمبائی میں کٹا ہوا کیبیج یعنی کے بندگو بھی لے لیا ہے ایک ادت پیاس کو میں نے یہاں پر چاپ کر لیا ہے یہاں پر میں نے چار سے پانچ ہری مرچے لیا ہے چار سے پانچ لیسن کے جوے اور چار سے پانچ ادرہ کی کاشیں ایک کھانے کا چمچ سیرا لے لیا ہے ایک چاہے کا چمچ میں نے یہاں پر حلدی پاورڈر لیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک لے لیا ہے گرم مسالے میں میں نے یہاں پر دو پتے تیز پات کے لیے ہیں ساتھ ہی آدھا چائے کا چمچ کالے مرچ اور لونگ اور چار سو گرام میں نے یہاں پر بیف لیا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ادھاک لیسن میں ہم زیرہ شامل کر کر اسے ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے اسے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اب اسے سائٹ پر رکھیں گے ایک پین میں ہم تیل ڈال دیں گے جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا اس میں گرم مسالے ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے کٹا ہوا پیاس اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے پیاس کو ہم نے گولڈن فرائے کرنا ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیاس کے فرائے ہوتے ہی اس پر ادھاک لیسن کا پیسٹ ڈال کر اسے کچھ سکنڈ کے لیے بھونیں گے اب ہم اس میں جال دیں گے ہلدی پاؤڈر اسے بھی ہم اچھے سے سٹر کریں گے اب اس میں شامل کر دیں گے نمک نمک ہم اس میں آدھا شامل کرنا ہے بیف کے حساب سے اسے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم یہاں پر بیف ایٹ کر دیں گے بیف ایٹ کرنے کے بعد ہم بیف کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے مسالے میں اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ بیف کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا تو یہاں پر بیف بن چکا ہے اب ہم اس میں دو گلاس پانی شامل کریں گے میں یہاں پر اسے پریشر ککر میں ککر رہی ہوں تو اس لئے میں یہاں پر دو گلاس پانی شامل کیا ہے اس کا پریشر اچھے سے لوگ کر کے اسے وسل آنے دیں گے تو یہاں پر وسل بچ چکی ہے اب ہم اسے بیس منٹ کے لیے تیز آنچ پر ہی پکائیں گے تاکہ ہمارا گوشت گل جائے تو یہاں پر بیس منٹ ہو چکے ہیں گوشت ہمارا گل چکا ہے چولا ہم بند کر دیں گے اب ایک پین میں تیل لے کر گرم کریں گے جیسے ہی تیل گرم ہوگا اس میں بند کو بھی ڈال کر اسے کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کریں گے ہمیں زیادہ فرائے نہیں کرنا جس ہم دو سے تین منٹ کے لیے تیز آنچ پر اسے فرائے کریں گے اس کے بعد اس میں جو ہمارے پاس کٹا ہوا ہرپز ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اسے بھی سٹھر کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تو یہاں پر ہرپز ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں جو ہم نے گوشت تیار کیا ہے مسالے کے ساتھ وہ اس میں ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر گوشت میں نے ڈال دیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم کریں گے اچھے سے مکس اب اس میں ڈال دیں گے چاولوں کے حساب سے پانی یعنی کہ دو کپ پانی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اب اس میں بھیگے ہوئے چاول ایٹ کر دیں گے چاول ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے سٹھر کریں گے آپ اس سٹیج پر نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اب اسے ہم ڈھکتیں گے اور پان کے خشک ہونے تک پکائیں گے تو یہاں پر پانی خشک ہو چکا ہے چاولوں کا اسے ہلکا سا سٹر کریں گے سٹر کرنے کے بعد ہم اسے دس منٹ کے لئے دم پر رکھیں گے تو یہاں پر دم آ چکا ہے تو لیجئے مزیدار شرازی رائز تیار ہے بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ چاہیں تو اسے بیف کی جگہ چکن یا پھر مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی پسند کے ہرپز بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ